آپ سبی کا سواگت ہے ایس پین نائن کے اس خاص کاری کرم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان بھارت میں چناؤں چلتے رہتے ہیں لوگ سبہ چناؤ ہوتے ہیں تمام راجیوں کے ویدھان سبہ چناؤ آتے رہتے ہیں پھر نکاہ چناؤ بھی آرمب ہو جاتے ہیں یوں کہے گی سال بھر ہم چناؤں سے گھرے رہتے ہیں مدہ تا ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کی وپکشی دل ہو ستہ دھاری دل ہو تمام راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کے نیتاؤں کی راج نیتاؤں کی جو ہماری حمایت کی بھی بات کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آلوچنائے بھی ہوتی ہیں تو ان کی اصلیت بھی سامنے آ جاتی ہیں چناؤں کے چلتے اس دوران بھی تمام نیتاننگے ہو چکے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے تو ان کی بھی ایک پول جو ہوتی ہے وہ کھلتی ہوئی نظر آئی اب دلی ویدھان سبا چناؤں میں ہار کے بعد جب بھارتی انتہ پارٹی کو ایک قراری شکرست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں اب بیہار ویدھان سبا چناؤں کی تیاری بھی آرمب کر دی ہے بیتے دن کی بات ہے ہم نے کارکرم بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ بیہار ویدھان سبا چناؤں کو لے کر مکھ منتری کے روپ میں تیجسوی یادوں کو سامنے رکھا گیا ہے کی وہیں مکھ منتری ہوں گے مہا گڑھ بندھن کی طرف سے لیکن یہ فیصلہ صرف آر جی ڈی کا ہی ہے تیج پرتاب یادوں نے ایک پوسٹر لانچ کیا تھا اس میں تیجسوی یادوں کو مکھ منتری کے روپ میں سامنے لاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیا گڑھ بندھن دل کے تمام جتنے بھی پارٹیاں ہیں گڑھ بندھن دل میں جو مہا گڑھ بندھن تیار ہوا تھا کیا سب کو منظور ہوگا کہ تیجسوی یادوں مکھ منتری کے روپ میں سامنے آئیں اسی مہا گڑھ بندھن دل کو بیہار ویدھان سبہ چناؤ کو لے کر مہا گڑھ بندھن دل کی ایک بیٹھک ہوئی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بیٹھک میں جیتن رام مانجی ہو گئے اپیندر کشوہا مکیس سہنی اور ایسے تمام نیتہ تھے جو گڑھ بندھن دل کے نیتہ ہیں مہا گڑھ بندھن کے وہ شامل ہوئے اور یہاں پر جو ایک فیصلہ لیا گیا وہ کہیں نہ کہیں بیہار ویدھان سبہ چناؤ کو پر بھاوت کرے گا یہاں پر شرد یادو کو بھی مخمنتری کے روپے سامنے لانے کی بات کہی جا رہی ہے وہی کہیں نہ کہیں جیتن رام مانجی کو لے کر بھی ایک بیان سامنے آ رہا ہے کہ جیتن رام مانجی بھی مخمنتری ہو سکتے ہیں لیکن یہاں شرد یادو کو ایک پختہ امیدوار کی روپ میں لائے جا رہا ہے یہ پہندر کشوہا کی بات ہم کر رہے ہیں راشتری لوگ سمتہ پارٹی کے دیکھ شہو پیندر کشوہا انہوں نے کہا ہے کہ بیہار ویدھان سبہ چناؤوں میں شرد یادو کا نام مخ روپ سے آگے ہونا چاہیے یعنی ہم جیتتے ہیں یا پھر چناؤوں کے دوران جو مخمنتری کے روپ میں سامنے چہرہ رکھا جائے گا وہ چہرہ شرد یادو کا ہوگا اس سے پہلے تیش پرتاپ نے کہہ دیا ہے جو کیلالو پرزاد یادو کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تیش سوی یادو مخمنتری کے روپ میں سامنے آئیں گے تو اب کیا یہاں مہا گڑ بندھن ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ جو بات اٹھی ہے سرد یادو اس سے پہلے تیش سوی یادو ان کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی میں ایک خوشی کی لہر ہوگی اور یہی تو چاہتا ہے موجودہ ستہ دھاری دل کہ گڑ بندھن ہو مہا گڑ بندھن ہو اس میں ایک ٹوٹ پڑنی چاہیے تو کیا آپ مخمنتری پت کا جو چہرہ ہے اس کو لے کر بیہار ویدھان سبت چناؤوں میں تقراریں بڑھ جائیں گی مہا گڑ بندھن کے بیچ آپ کو کیا لگتا ہے کیا تیش سوی یادو تیش پرتاپ یادو شرد یادو کو مخمنتری کے روپ میں چنیں گے یا تقرار بڑھ جائے گی آر جیڈی الگ تھلگ چناؤ لڑے گی اور باقی مہا گڑ بندھن جو بنے گا وہے الگ چناؤ لڑے گا اس سمبند میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ نیرائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاریکنم کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب عوش کر دیں تب تک کی اجازت دیجئے دھنیواد